اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے اس پروگرام میں کہ گناہ کہتے کسے ہیں اور وہ کون کون سے گناہ ہیں جسے امت کے اندر لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں صغیرہ گناہ کسے کہتے ہیں یہ بھی بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ گناہ ایک بندہ کیوں کرتا ہے اس انسان کو جس کو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں پیدا کیا تھا اپنی عبادت کے لیے وہ بندہ آخر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی والا کام ایسے کام اس دنیا میں کیوں انجام دیتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کے غزب کا وہ شکار ہوتا ہے ساتھ ساتھ گناہ کرنے کی بنا پر انسان کی زندگی میں نخصانات کیا آتے ہیں اس بات کب انشاءاللہ آپ کے سامنے تذکرہ کیا جائے گا آپ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ مکمل طور سے باتیں پیش کی جائیں گی الگ الگ نششتوں میں آپ کو بتائے جائیں گی کہ آخر کبیرہ گناہ کتنے ہیں کون کون سے وہ گناہ ہیں جسے امت کے اندر لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے ہم شروعات کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی تمہیز سے اللہ تبارک و تعالی کی تعریف سے کہ ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں تمام نعمتیں عطا فرمائی اتنی نعمتیں میرے بھائیو کہ ہم ان نعمتوں کا احساء ان نعمتوں کا شمار اس دنیا کے اندر نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو ناظرین اگر آپ کبھی غور کریں کہ اللہ نے مجھے کیا کیا نعمتیں دی ہیں اور نعمتیں کیوں دی ہیں تو آپ اس بارے میں اگر تصور کرنا چاہیں گے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے دی ہیں آپ احساء نہیں کر سکتے شمار نہیں کر سکتے اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر انڈیل دی ہیں ایک آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے صرف تین نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے کیا کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا اے لوگو ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا ہم سب لوگ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا اور جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہمیں کچھ بھی پتا نہیں تھا ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم تھا ہم کہاں ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں کیا کمانا ہے کیا کھانا کچھ بھی نہیں معلوم تھا ہمیں لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا بندے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اے بندے میں نے تجھے عطا کیا ہوں کان ناظرین اکرام آپ میری باتیں سن رہے ہیں اللہ نے کان جو ہمیں عطا کیا ہے کتنی عظیم نیامت ہے لیکن اس نیامت کے بارے میں اگر آپ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ اتنی عظیم نیامت لے کر کے اس دنیا میں رہ رہے ہیں پھر بھی اللہ کے ناشکری کرتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَعَ میں نے تمہیں عطا کیا ہے کان وَالْأَبْصَارَ ناظرین آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آنکھ اللہ رب العزت نے آنکھیں دی وَالْأَفْئِدَ ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دل عطا فرمایا ہے کیوں یہ نیامتیں دی نیامتوں کے دینے کا مقصد گناہ کرنا نہیں ہے کہ ایک بندہ کان کے ذریعے سے گانے سنے کان کے ذریعے سے غیبت سنے کان کے ذریعے سے دن رات کان میں ایف ایم لگا کر کے بیٹھا نہیں کان اللہ رب العزت نے اس لئے دیا ہے تاکہ ایک بندہ اس کے ذریعے سے اچھی باتیں سنے اور اپنی زندگی کے اندر بدلاؤ پیدا کرے وَالْأَبْصَارَ اللہ نے کہا بندے میں نے تجھے آنکھ ہتا کیا ہے دن رات بیٹھ کر کے گندی چیزیں دیکھنے کے لئے اجنبی عورتوں کو دیکھنے کے لئے نہیں وَالْأَبْصَارَ اللہ کی اتنی ساری جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر کے زمین آسمان سورہ چاند ہوا پانی یہ تمام چیزیں بندہ دیکھ کر کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان لائے وَالْأَفْئِدَ بندے تجھے میں نے دل دیا ہے تاکہ تو کان سے سننے کے بعد اس کے بارے میں غور کر اس کے بارے میں سن اور سننے کیونکہ ایک انسان جب سنے گا ہی نہیں تو مانے گا کہاں سے کئی سارے لوگوں کے اندر سننے کا مادہ نہیں پا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں جب تک وہ سنتے نہیں ہیں ان کی زندگی میں اصلاح بھی نہیں آتی اخیر میں اللہ رب العزت نے کہا بندے یہ تینوں نعمتیں میں نے تجھے اسی لئے دیا ہے لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ شاید کی تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے آپ خود سوچیں ناظرین کہ آپ سب کے پاس یہ نعمتیں ہیں ہم سب لوگوں کے پاس یہ نعمتیں ہیں ہماری یہ نعمت کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اللہ کی فرما برداری میں یا اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی شکر گزاری میں یا اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری میں اگر اللہ کی فرما برداری میں ہم استعمال کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے اگر ہم اللہ کی ناشکری میں استعمال کر رہے ہیں آپ یاد رکھیں گناہ کا کام کر رہے ہیں وہی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بندے کے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہزار و کرول و روپی کی نعمتیں لے کر گھوم رہے ہیں لیکن ان نعمتوں کا استعمال اللہ کی شکر گزاری میں نہیں کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں کرتا ہے گناہ کے کاموں میں کرتا ہے اور جب زمین پر اس طرح کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ اس زمین پر پائے جاتے ہیں کہ ان کی زندگی گناہوں میں لطپت ہوتی ہے تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر کہ زمین میں خشقی میں اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہو گیا کیوں کس وجہ سے کیونکہ لوگوں نے اللہ کی ناشکری تھی لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی بِمَا قَصَبَتْ عَيْدِ النَّاسِ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی بنا پر اپنے برے عمال کی بنا پر اپنے گندگیوں کی بنا پر اپنے گھٹی عمال کی بنا پر زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا ہو گیا کہیں پر زلزلے آ رہے ہیں کہیں پر زمین دھس رہی ہے کہیں پر معاملہ کیا ہو رہا ہے آگ لگ رہی ہے پوری کی پوری بستی برباد ہو رہی ہے کہیں پر سہلاب کیوں بیما قصبت عید الناس لوگوں کی برے کرتوت کی بنا پر برے اعمال کی بنا پر گناہوں کی بنا پر غلطیوں کی بنا پر معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے اسے اس کائنات میں عطا فرمائی تھی ان نعمتوں کا استعمال وہ غلطیوں میں کر رہا ہے آج امت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ آپ دنیا کے اندر زیادہ تر لوگوں کو آپ پائیں گے کہ گناہوں کے اندروں ملوث ہیں جب گناہوں سے منع کیا جاتا ہے انہیں گناہ سے رکنے کی انہیں دعوت دی جاتی ہے برا مانتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنانا بند کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنانا بند کر دیتے ہیں جو انہیں گناہوں سے منع کرتے ہیں واللہ آج ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آج جب ہم ان کو گناہوں سے روکتے ہیں اور ناظرین اکرام یہ پروگرام شروع بھی اس لئے کیا گیا ہے تاکہ ہمارے امت کے اندر ایسے ایسے گناہ جسے لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے کہ لوگوں کے اندر ہو سکتا ہے ہمارے اندر وہ برائی ہو اور ہمیں معلومی نہ ہو ہم میں سے ہمارے گھر کے اندر ہماری بیوی کے اندر ہمارے بچوں کے اندر ہمارے بھائی کے اندر ہمارے اببہ کے اندر ہماری امی کے اندر وہ برائیاں ہو لیکن ہم یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو بہت اچھی آدمی ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں ہم کہاں گناہ کر سکتے ہیں اللہ غفور رحمہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا ایک گناہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کروں گا آپ ان گناہوں کے بارے میں سنیں اور سننے کے بعد اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ یہ گناہ جو امت کے اندر پائے جاتے ہیں کہیں ہمارے گھر میں تو نہیں ہے کیوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ہمیں ہم تمام ذمہ داروں کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا اے ایمان والوں اے مومنوں اے وہ لوگوں جن کا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں قو انفسکم اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ مطلب گناہ سے سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو بچائے خود گندے کام کرتا ہو خود جھوٹ بولتا ہو خود سگریٹ پیتا ہو خود شراب پیتا ہو خود گھٹیا زنہ کاری کرتا ہو اور دوسروں کو اس سے منع کرے سب سے پہلے اپنے اندر صدار پیدا کرے قو انفسکم واہلیکم نارا کس سے بچاؤ آگ سے بچاؤ یعنی انسان اگر اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچائے گا یاد رکھے اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے اس کا انجام اتنا برا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آج عالم صاحب اسے بار بار بتاتے ہیں بار بار سمجھاتے ہیں بار بار تقریریں سنتا رہتا ہے کتابیں بھی پڑھتا ہے قرآن کی آیتیں بھی سنتا ہے سب کچھ سنتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کیوں احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ آج جہنم نہیں دکھ رہی ہے جنت اس کے سامنے نہیں جنت اس کے سامنے موجود نہیں اس کی وجہ سے اس کو اس معاملے میں تھوڑا کیا کرتا ہے وہ ڈیلے کرتا ہے بعد میں متقی بن جاؤں گا بعد میں میرے پاس پیسے آ جائیں گے میں گناہوں سے بچوں گا بنگلہ بن جائے گا دن رات مسجد میں بیٹا رہوں گا بنگلہ بننے کے بعد پیسہ آنے کے بعد دن رات میں خیرات کروں گا ایسا نہیں ہوتا ہے آدمی عبادت کو ٹالے گا بعد میں نقصان میں پسے گا ناظرین کیا کیا نقصانات ہیں کیا کیا اسباب ہیں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں بات چل رہی تھی گناہوں کے بارے میں کہ ایک انسان اگر گناہوں کے بارے میں دھیان نہیں دے گا اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اپنے بیوی میں اپنے خاندان میں یاد رکھے خود بھی جہنم میں جائے گا ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں کو بھی لے کر جائے گا اللہ نے کیا کہا یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بچاؤ اپنے اہل و عیال کو بچاؤ کس سے بچاؤ نارا آگ سے بچاؤ آگ میں انسان کیوں جائے گا آگ میں انسان جائے گا تو اس کے جانے کی کیا وجہ ہوگی گناہ ہو کی بنا پر جائے گا آج آپ دیکھ لیں ایک باپ اپنے بچے کو بارش سے بچانے کے لیے چھتری کا انتظام کرتا ہے اس کے عزت پر دھبا نہ لگے کپڑے کا اچھے سے اچھا انتظام کرتا ہے کبھی طبیعت خراب ہو جائے تو ڈاکٹر کو فون کر کے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر نہ کرنا آپ برابر علاج کریں لیکن اسی کا بیٹا اور یہ خود سب لوگوں کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈھکیل دی جائیں گے کچھ نہیں کر پائے گا کیوں گناہ کی بنا پر معاصی کی بنا پر نافرمانے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو جہنم پر متعین ہیں اسے گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے تب اس کو سمجھ میں آئے گا غلطی کیا تھی حق کیا تھا باطل کیا چیز تھی آج حق بتائی جاتی ہے حق باتیں بتائی جاتی ہیں گناہوں سے روکا جاتا ہے تو علماء حضرات کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں آج گناہ کو گناہ بتایا جاتا ہے تو لوگ گناہ مانتے ہی نہیں جیسے کسی کو کہا جب آپ جھوٹ نہ بولیں وہ جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں وہ سمجھتا جھوٹ بولنا تو جائز ہے کسی کو اگر آپ لویریہ سے منا کریں کسی کو آپ گل فرینڈ بنانے سے منا کریں کسی لڑکی کو آپ با فرینڈ بنانے سے منا کریں وہ اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے ہیں کسی لڑکی کو اگر آپ کہیں کہ آپ بے پردہ ہو کر کے نہ گھومیں وہ کبھی اس کو گناہ مانے گی نہیں آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا قیامت کے دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ اللہ اکبر اللہ نے کہا اے نبی کاش کیا آپ دیکھ لیتے کہ مجرم گنہگار بندہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوگا جیسے کوئی چوری کر کے جاتا ہے تو پولیس والے کے سامنے حوالدار کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے ایک مجرم ایک گنہگار بندہ اللہ کے پاس جب جائے گا تو سر جھکا کے نیچے کھڑا ہوگا اپنے سروں کو جھکائے ہوئے ہوگا وہاں سینہ تو نہیں اتان سکے گا آپ سب چیزیں لیکھ جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی سے ریکویشٹ کرے گا اللہ سے کہے گا کیا کہے گا ربنا اے ہمارے رب ناظرین آپ غور کریں کہ آج رب کے بارے میں دنیا میں بتایا جا رہا ہے اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی سمجھ میں آ رہا ہے نا مرنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گا اللہ کے سامنے جب وہ پیش ہوگا اس کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا آج زندگی کا مقصد بتایا جاتا ہے تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مولوی لوگ بالکل موڈرن تہذیب سے ہٹا کرے کے کچھ اور بتا رہے ہیں آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب اللہ سے کیا کہے گا ربنا اے ہمارے رب اب سرنا یہ کون کہے گا یہ مجرم آدمی کہے گا یہ گناہ کرنے والا بندہ کہے گا یہ وہ بندہ کہے گا جو صبح سے شام تک غلطیاں کرتے رہتا تھا اس کو منع کیا آیا تھا تب آز نہیں آتا تھا تب کیا کہے گا ربنا اے ہمارے رب اب ہمارے رب اب سرنا اے اللہ جہنم تو دک گئی سامنے جہنم موجود ہے وَسَمْيَوْنَا اور ہم نے جہنم میں چیخنے چلانے والوں کی آواز بھی ہم نے سن لی تو اللہ تُس سے صرف ایک ریکوشٹ ہے صرف ایک ریکوشٹ تُس سے کرتے نہ تُس سے ہم جنت مانگتے نہ تُس سے عذاب کی دوری کے بارے میں سوال کرتے ایک ریکوشٹ صرف تُس سے یہ ہے کہ کیا کر دے اللہ ایک بار لوٹا دے بس اب کچھ نہیں مانگے اب نہ کبھی زناکاری کریں گے نہ کبھی گرل فرینڈ مانائیں گے لڑکیاں کہیں گے نہ کبھی بائی فرینڈ مانائیں گے اور کیا کہیں اب بے پردہ نہیں گھومیں گی اب ہمیشہ ہجاب میں رہیں گے وہاں صدر جائے گا کیوں صدرنے کی خاص وجہی ہوگی کہ جہنم سامنے اب یقین ہو گیا دیکھنے کے بعد ہر کوئی مانتا ہے نوجوان لڑکے کو اگر باپ کہے کہ بیٹا فاشٹ موٹر سائیکل مت چلا اس کو یقین نہیں آتا ہے کہ ہاں نقصان بھی ہوتا ہے لیکن وہی نوجوان جب کسی ہائیوے پر یا کسی سڑک پر کوئی حادثہ دیکھ لیتا ہے خود بخود سلو ہو جاتا ہے دیکھ لیا نگاہوں سے نا آج نگاہوں سے دیکھ نہیں رہا ہے قبر کے عذاب کا انکار کر رہا ہے اللہ کا انکار کر رہا ہے جنت کا انکار کر رہا ہے جہنم کا انکار کر رہا ہے لیکن جب سب چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ نہیں مانگے گا بلکہ اللہ سے کیا کہے گا اللہ سے زندگی کی بھیق مانگے گا میرے بھائی ناظرین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی کی بھیق مانگے گا ایک وہ انسان جو دنیا سے گناہ کر کے گیا ہوگا اللہ کے پاس جیسے بچہ جب فیل ہوتا ہے آپ جانتے ہیں مثال بچہ جب فیل ہوتا ہے تو اپنے والدین سے کیا کہتا اب بھائی صرف ایک بار ٹینت میں اور پڑھ لینے تو اب پاس ہو کے بتاؤں گا ایسے کچھ بے وقوف لوگ آئیں گے اللہ کے پاس کہیں گے اللہ آپ بلکل صدر کے بتائیں گے اب کبھی غلطی نہیں کریں گے وہ جو بیٹھ کر کے کونے میں ہم چلم پیا کرتے تھے اب نہیں پییں گے بہت زیادہ جدائی کے عالم میں یہ ہوتا تھا بہت ٹینشن ہوتا تھا سگریٹ پیتے تھے اب کچھ نہیں پییں گے اب صرف اور صرف تیری باتیں ہم سنیں گے اللہ تبارک و تعالی ایسے مجرموں کو ایسے گنہگاروں کو ایسے نافرمان بندوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا کہے گا تو جھوٹا آدمی ہے تو جھوٹ بولتا ہے تو مکار آدمی ہے یہ تو بار بار کہتا ہے دنیا میں جب تو بیمار ہوتا تھا دنیا میں جب تری طبیعہ خراب ہوتی تھی تیرے نسوں میں جب انجیکشن لگایا جاتا تھا جب انجیکشن کے جرے تجھے دواپ ہو جائی آتی تھی تب تو صدر جاتا تھا اللہ ٹھیک کر دے اب صدر جاؤں گا اب نماز پڑھنا شروع کر دوں گا کچھ دنوں تک گناہ سے باز آ جاتا تھا لیکن تیرے اندر تھوڑی قوت آ جاتی تھی تیرے اندر تھوڑی طاقت آ جاتی تھی تیرے پاس میرے بتانے والے بندے پہنچتے تھے پھر اسی ہردھر میں پہ تو آ جاتا تھا تیرے گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا دو تین مہینے تک تیری ٹی وی بھی بند ہو جاتی تھی اور تیری گلڈ فینڈ بھی آنا جانا بند کر دیتی تھی آج تُو مجھ سے زندگی کی بھیگ مانگ رہا ہے نہیں اب زندگی کی بھیگ نہیں ملنے والی ہے اب تجھے جہنم کا عذاب ملنے والا ہے اب تُو جہنم میں جانے والا ہے اب تجھے اس جہنم میں ڈالا جائے گا تیری غلطیوں کی بنا پر تیرے گناہ کی بنا پر اور یہاں پر تجھ پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا جیسے جیل ہوتا ہے جو جیلر ہوتا ہے پٹائے کرنے والا تھوڑی دیر بعد تھک جاتا ہے بلتا ٹھیک ہے میں کھا پی گیا تو پھر ماروں گا وہاں پر تھکنے کا معاملہ بھی نہیں وہاں پر اتنا سخت عذاب ان گنہگار بندوں کو دیا جائے گا جو دنیا کے اندر گھٹیا کام غلطیوں کے اندر ملوث ہوں گے کہ عذاب پر عذاب دگنا عذاب یہاں تک اللہ رب العزت نے بیانا فرمایا کہ جب جب بھی اس کا چمڑا جلے گا ہم دوسری چمڑی اس کے جسم پر چڑھا دیں گے کیونکہ سائنٹیفکے دبار سے جو چمڑی ہماری ہوتی ہے ناظرین کرام یہ جلنے کے بعد آدمی کو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو اللہ نے کیا کہا چمڑی جلنے کے بعد دوسری چمڑی چڑھائیں گے تو میرے پاس تو آ دنیا میں کتنا بھی تو فدک لے یہاں وہاں بھاگ لے بہت ترم خواہ بننے لے کب تک ساٹھ سال ستر سال کتنا جیے گا سو سال کیونکہ گناہ کرنے کی بھی ایک لیمیٹ ہوتی ہے ایک لیمیٹیشن تک آدمی گناہ کر سکتا ہے اور عام طور سے گناہ کرنے کا جو لیمیٹیشن ہوتا ہے ناظرین کرام وہ لیمیٹیشن میں آپ کو بتاؤں گا کی کس عمر میں بندہ گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کرنے کی قیفت کس وقت زیادہ ہوتی ہے اور کب کم ہو جاتی وہ بھی چیزیں بتاؤں گا تو اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا کہ جب جب بھی اس کا چمڑا جلے گا ہم دوسری چمڑی اس کے جسم پر چڑھا دیں گے اور اس کو عذاب پر عذاب عذاب پر عذاب دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا چخ تو دنیا میں انکار کرتا تھا نا تو دنیا میں ہماری باتیں جب کوئی بتانے والے آتے تھے تو کیا کہتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانیں گے ہم آپ کی باتوں کا انکار کریں گے اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہیں گے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے جیسے کوئی شخص جب جیل میں جاتا ہے تو کچھ پہچار والے لوگ ہوتے نا تو اس سے پوچھتے حضرت آپ کیسے جہنم میں آگئے آپ تو بڑے اچھے آدمی تھے نا آپ تو بڑے پیارے آدمی تھے کیوں آپ جہنم میں آگئے وہ جواب دے گا اے میرے بھائی اے میرے بھائی ہم جہنم میں آئے اس وجہ سے ہیں کہ فلان فلان غلطیاں ہمارے اندر پائی جاتی تھی فلان فلان گناہ ہم کیا کرتے تھے فلان گناہ کی بنا پر آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آج ہم جہنم کے اندر آگئے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں آپ اندازہ لگائیں ناظرین اکرام کہ ایک انسان اپنی غلقیوں کی بنا پر اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ لیں اپنے ماحول کا جائزہ لیں اپنے دوستوں کا جائزہ لیں اپنے بیوی کا اپنے بچوں کا کیونکہ قیامت کے دن ان تمام کے تمام لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے سوال بیان فرماتے ہیں وَالْرَجْلُ رَائِنْ عَلَىٰ اَحْلِ بَيْتِهِ ایک آدمی اپنے گھر کے بارے میں نگہبانے مطلب گناہ کا کام اگر ہمارے گھر میں ہو رائے ذمہ دار ہم ہے کیا کر رہے ہیں ہم وَالْرَجْلُ رَائِنْ عَلَىٰ اَحْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرَعَةُ رَائِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا اور ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور ساتھ ساتھ میں اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے فَقُلُّكُمْ رَائِنْ وَقُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْرِعَيَتِهِ تم میں سے ہر ایک چرواہ ہے ہر ایک نگہبان ہے ہر ایک ذمہ دار ہے اس کے ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ تبارک ہوتا ہے جو ذمہ داری دی تھی آپ نے اس ذمہ داری کو کتنا نبھایا آپ نے اس ذمہ داری کو کہاں تک نبھایا آپ یاد رکھیں اگر گناہوں کے اندر ہمارے گھر والے ملوث ہیں ہمارے خاندان والے یا ہمارے پڑوز کے لوگ یا ہمارا بھائی ہمارے دوست یاد رکھیں قیامت کے دن جتنے لوگ ہمارے ماتحتی میں ان کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا ناظرین اور بھی بات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس گناہ کے نقصانات کیا ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اس کے اسباب کیا ہیں پھر اس کے بعد علاج کیسے کیا جائے کسی بندے کے اندر اگر غلطی ہے تو وہ اپنی غلطیوں کا علاج کیسے کرے انشاءاللہ اگلی نشتوں میں ناظرین کرام آپ تمام ناظرین نے دیکھتے رہیں ہمارا یہ پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا ہے جب تک کہ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ